ظلہ بارہ ملہ پٹن کے وانے گام بالا انکاؤنٹر ختم ہو گئے اس انکاؤنٹر میں ایک ملیٹنٹ کو ہلاک کیا گیا ہے آرمی کا ایک جوان بھی معاملی زخم میں ہوا ہے آرمی کا ایک سراغ رساں کتہ بھی ہلاک ہو گیا واضح ہے کہ یہ انکاؤنٹر آج اس وقت شروع جب یہاں سیکیورٹی فورسز کو ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی اطلاع ملی اس کے فوراں بعد اس علاقے کو محاصرے ملیا گیا سیکیورٹی فورسز نے جب اس مکان کی نشاندہی کی جس کے اندر ملیٹنٹ چھپا تھا جو ہی سیکیورٹی فورسز اس مکان کے نزدیک گئے تو ملیٹنٹ نے فائرنگ کر دی اس طرح یہ سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر شروع ہوا ہے زوران وانے گام بالا کے تمام راستوں کو سیل کیا گیا اور پورے علاقے کو محاصرے میں لیا گیا موجود ہیں گرمزی کے یہی مقام ہے جہاں پہ انکاؤنٹر صبح سوار یا علاق صبح یہاں پہ شروع ہوا ہے اس مکان کے اندر جو ملیٹنٹ تھا وہ چھپا بیڑھا تھا اور ایک ملیٹنٹ جو تھا وہ اس میںحلاک کیا گیا ہے یہ انکاؤنٹر ختم ہوا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ علم صبح یہاں پہ اطلاع ملی تھی اس مقام کے اندر اس شیڈ کے اندر جو ملٹنٹ ہے وہ چھپا بیڑھتا اور اب اس ملٹنٹ مار گرائے گیا ہے اور اس طرح یہ سریو ڈیفوز کے ایک بڑی کامیابی مانی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گولیوں کی نشان ہے جو یہاں پہ انکاؤنٹر ہے گولی باری ہوئے فائرین کا تبادلہ جو ہوا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سرک پہ کتنی یہاں پہ جو گولیوں کے خوکے جو ہیں وہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح یہاں پہ انکاؤنٹر جو ہے وہ اکتتائم پذیر ہوا ہے اور اس میں ایک ملٹن جو ہے اس کو مار گرائے گیا ہے اور سیکیوریٹی فورسز کے لیے ایک بڑی کامیابی مانی جاتی ہے منیر حسائن ڈیفوز کو مانی گام پٹن